بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر حروف مقتعات کا ایک بہت ہی پیارا اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا فائدہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی زبردست ہے اور اپنی اس ویڈیو کو میں آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہرانے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دعاوں کے اندر شامل کرونا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بزرور رہنمائی کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو صدقہ جالیہ کی نیت کے ساتھ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور اگر میرے پیارے اور محترم بھائیو میں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وظائف کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ کسی بھی وظیفے کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کر لیتا ہے اور اگر تو میرے پیارے اور محترم بھائیو ہم لوگ یہ کہے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ میرا فوراں سے پہلے پورا ہو جائے ایسا ناممکن ہے کیونکہ جب بھی کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اگر تو ہمارے حق میں بہتر ہو تو اللہ پاک اس کو پورا فرما دیتے ہیں اور اگر نہ ہو پھر اللہ پاک اس کا نعمل بدل ہمیں کوئی اچھا عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے حق کے اندر بہتر ہوتا ہے اب بات یہ ہے ہم بھی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی بھی پھل اثر نازاہر نہیں ہوتا تو اس کے لیے میرے پیارے اور محترم بھائیو سب سے بڑی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو اچھا کریں تصوف ایک بہت ہی پیارا موضوع ہے اس کے متعلق میرا رب ارشاد فرماتے ہیں میرے رب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللہ اندر ارشاد فرماتا ہے خاص بندگانی الہی وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں چھیڑے پکارے تو وہ بجائے جواب کے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے اہل تصوف کی آواز سن کر ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اللہ تعالی کے نزدیک غافلوں میں لکھا جائے گا میرے پیارے اور محترم بھائیوں اب آپ نے دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہی اور اس کی قدورت باقی رہ گئی اللہ اکبر میرے پیارے اور محترم بھائیوں کتنے پیارے تصوف کا فوائد ہے تصوف کی بے شمار جو ہے وہ اس کے برقات ملتی ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ تصوف کو حاصل کیسے کریں حضرت افتر البشر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا خبردار ہو جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حی قدیم جان کر عبادت کی تو بے شک اس ہستی مالک نے وجود عزری سے پردہ فرما لیا اور جو عابدِ الٰہی ہے وہ سن لے وہ جلہ مجدہو حی قیوم ہے اس نے اسے فنا نہیں اللہ اکبر میرے پیارے اور محترم بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے اللہ تعالی ہم کو بھی اہلِ تصوف والے جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں بزرگانے دین ہیں اللہ پاک ہم کو بھی ان سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنے کی تفعیق اتا فرمائے آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں حروفِ مقتعات کا کیا ہے کہتے ہیں حروفِ مقتعات جو ہیں ان کو حروفِ نورانی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے یا گھر میں رکھنے یا خیط وغیرہ میں رکھنے سے ہر بلا آفس سے محفوظ رہیں ان کو پڑھنے سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں موسی جانوروں سے بچا رہے گا رزق ملے گا ضرورت پوری ہوگی آئیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ حروفِ مقتعات کیا ہیں یہ حروفِ مقتعات ہیں ان کو یوں ہی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اللہ پاک کے برکت سے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بھی اور عروفِ مقتعات کی برکت سے بھی اللہ پاک انشاءاللہ رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے اللہ کی بارکہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیک جائے دعاوں کو راجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو منہ پیارے حبیب کا سچا اور پکہ عاشق رسول بنائے آمین بجاہی نبی جل امین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ